اسلام علیکم اپنے بڑیو کو دھیان سے نہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 20 اکٹوبر کو آپ کا جو موبائل فون ہے وہ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دے میں اس ٹاپک کے اوپر پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن دو مسئلے آئے تھے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ میں نے ان ویڈیوز کے اندر زیادہ ڈیٹیلز نہیں دیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہو گئے دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ویڈیوز فیک ہیں جو بات میں کر رہا ہوں وہ فیک ہے اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے زیادہ اس پر دھیان نہیں دیا لیکن اب اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں تو آج کے علمے کافی تازہ لوگوں کو یہ میسجز رسیب ہو رہے ہیں کہ اگر ان کا موبائل فون آئی ایمی آئی کمپلائنٹ نہیں ہوگا تو ان کا موبائل فون اکٹوبر ٹوئنٹی کو بند کر دیا جائے گا تو آخر یہ سارا سینیریو کیا ہے اور آپ کا موبائل فون آخر بند کیوں ہوگا کہانی لمبی ہے پاپکون وغیرہ لے کر آ جائیں آرام سے بیٹھ کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور ذرا دھیان سے سنیے گا کیونکہ تھوڑی سی چیزیں کمپلیکیٹڈ بھی ہیں اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر آئی ایمی آئی نمبر ہوتا کیا ہے ایک آرگنائزیشن ہے جی ایس ایمے کے نام سے دنیا میں جتنے بھی موبائل فون آتے ہیں ان کے اندر آئی ایمی آئی نمبر آ رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک موبائل فون کے لیے جو آئی ایمی آئی نمبر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یہ جو آئی ایمی آئی نمبر ہے یہ جی ایس ایمے والے دیتے ہیں تو جو بھی آئی ایمی آئی اوریجنل ہوتا ہے وہ جی ایس ایمے کے پاس بھی ہوتا ہے اور اگر فیک ہوتا ہے تو وہاں پر وہ کمپلائٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ different mobile phones جن کے اندر آپ کو multiple sims ملتی ہیں یعنی کہ dual sim, triple sim ان کے اندر آپ کو ہر ایک sim card کے لیے separate IMEI number دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایسی device لیتے ہیں جس کے اندر sim ڈلتی ہے بے شک وہ mobile نہ ہو تب بھی اس کے لیے ایک IMEI number کی ضرورت پڑے ہی ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ ایک smart watch لیتے ہیں جس کے اندر sim کی support ہے یا پھر آپ کوئی بھی ایسی device لیتے ہیں جس کے اندر sim ڈل سکتی ہے تو اس کے لیے ایک IMEI number کی ضرورت پڑے گی اب یہ IMEI number ہر ایک mobile phone کے لیے unique ہوتا ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اکثر اوقات لوگ ایک IMEI number کو multiple mobile phones کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان IMEI numbers کو ٹریک کرنا بلکل بھی possible نہیں رہتا اس کے بیچے reason یہ ہوتی ہے کہ جب اس mobile phone کے اوپر ٹریکنگ لگائی جاتی ہے تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اگر یہ پانچ mobile phones کے اوپر same IMEI number چل رہا ہوگا تو ان کی پانچ different locations آ رہی ہوں گی اور جو agencies اس کو ٹریک کرنا چاہ رہی ہوں گی یا government کسی crime کو دیکھنا چاہ رہی ہوگی تو ان کے لیے یہ possible نہیں رہتا کہ وہ ایسے mobile phones کو ٹریک کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی terrorist organizations ہیں جتنے بھی برے لوگ ہیں وہ ایسے mobile phones use کرتے ہیں جن کے اندر fake IMEI ہوتا ہے یا پھر duplicated IMEI ہوتا ہے تاکہ ان کے mobile phones کو ٹریک نہ کیا جا سکے اب fake IMEI یا duplicated IMEI تو ایک چیز ہے ایسے IMEIs بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر ٹیکس پہ نہیں ہوا ہوتا تو for example اگر آپ ایک mobile phone ہے جس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے اس mobile phone کو legally نہیں خریدا پاکستان میں یہ پی ٹی اپروف نہیں ہے تو ہو یہ سکتا ہے کہ آپ کا mobile phone کسی جگہ سے smuggle کیا گیا ہو یعنی کہ اس کے اوپر جو مکمل طور پر ٹیکس ہے وہ نہ دیا گیا ہو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ بات بتائی ہی نہ گئی ہو کہ یہ mobile phone پاکستان کے اندر انٹر ہوا ہے ایسے mobile phones کے اندر جو IMEI ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ IMEI پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ریجسٹر نہیں ہوتا تو ایسے mobile phones میں زیادہ مسئلہ نہیں آتا اور اس طرح کے جو mobile phones ہیں اگر آپ 20 اکٹوبر تک استعمال کر لیتے ہیں ان میں کوئی sim ڈال لیتے ہیں یا اس سے کوئی میسیج وغیرہ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو mobile phone ہے وہ IMEI compliant بن جائے گا آپ کو اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا اگر mobile phone پہلے کئی سمگل ہو کر بھی آیا ہے تب بھی آپ کو زیادہ ایشو نہیں آ رہا ہوگا اب آخر یہ سسٹم کام کیسے کرے گا والیس سسٹم کے لیے جو پاکستانی گورنمنٹ ہوس نے کافی سمپل سا جو سینیریو ہے وہ بنا دیا ہے ان نے ایک ایس ایم ایس کی سروس دے دی ہے ایک آن لائن ویب سائٹ پورٹل ہے اور ایک اپلیکیشن ہے آپ ان تینوں میں سے کہیں پر بھی جا کر اپنا جو mobile phone کا IMEI number ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا mobile phone جو ہے کیا وہ compliant ہے non compliant ہے fake ہے چوری کا ہے یا کس سینیریو میں ہے اور اگر آپ اپنا mobile phone کا IMEI number دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کافی سمپل ہے آپ اپنے mobile phone کے ڈائلر پر جائیں وہاں لکھیں star hash zero six hash اور آپ کے mobile phone کے اندر اگر single sim ہوگی تو ایک IMEI number آ جائے گا اور اگر ایک سے زیادہ sims ہوں گی تو آپ کو multiple IMEI numbers وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اب جب آپ کو یہ IMEI number مل جاتا ہے تو آپ اس کو 8484 کے اوپر میسج کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو reply آ جائے گا جس کے طرح آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا mobile phone کیا واقعی PTA سے approved ہے یا پھر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے یہی آپ IMEI number online website پر بھی ڈال سکتے ہیں جو میں description میں دے دوں گا وہاں پر بھی آپ کو same replies آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ application download کرتے ہیں اور اس میں یہ number ڈالتے ہیں تب بھی آپ کو same replies آئیں گے اور آپ کو 4 reply آ سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو reply آئے کہ IMEI is compliant اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا mobile phone PTA approved بھی ہے اور اس کے اندر جو IMEI number ہے وہ GSMA سے بھی approved ہے کوئی copy نہیں کیا گیا اور آپ کو کوئی بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو mobile phone ہے وہ 100% okay ہے آپ کا mobile phone بالکل بھی effect نہیں ہوگا دوسرا reply جو کہ آپ کو یہاں پر آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا IMEI valid ہے Your IMEI is valid اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو mobile phone ہے اس کے اندر موجود IMEI کا number real ہے اس میں کوئی دونمبری نہیں ہے وہ fake نہیں کیا گیا وہ copy نہیں ہوا وہ چوری کا نہیں ہے لیکن آپ کا mobile phone جو ہے وہ PTA سے approved نہیں ہے جتنے بھی iPhone ہوتے ہیں وہ normally PTA سے approved نہیں ہوتے کیونکہ ان کو grey channel کے through لے کر آیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی Samsung کا phone لیتے ہیں جو کہ بغیر warranty کے آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ reply آتا ہے کہ IMEI is valid تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا mobile phone جو ہے وہ ایک اچھے IMEI کے ساتھ آتا ہے اور 20 October کے بعد automatically جو PTA ہے وہ آپ کے mobile phone کو approve کر دے گی اور اس کے بعد آپ کا جو mobile phone ہے وہ compliant list میں چلا جائے گا تو اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا mobile phone اوکے ہے تیسرا reply جو کہ آپ کو PTA والوں کی طرف سے آسکتا ہے وہ یہ ہے کہ your device is non-compliant اب یہ جو reply ہے اس میں تھوڑا مسئلہ آسکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے mobile phone کے اندر جو IMEI number ہے یا تو وہ fake ہے یا اس کو کسی بندے نے دو نمبر طریقے سے آپ کے mobile phone کے اوپر ڈالا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا mobile phone جو ہے وہ کسی حد تک مسئلے میں آ گیا ہے اب یہ مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں کو آئے گا جنہیں market سے یا تو سستے mobile phones خریدے ہیں normally kit mobile phones آپ کو کافی سستے مل جاتے ہیں ان میں یہ مسئلہ آتا ہے چائنیز mobile phones کے اندر بھی کچھ میں یہ ایشو ہے اور اس سینریو کے اندر ہوگا یہ کہ 20 October تک آپ نے اپنے mobile phone کے اندر جو بھی sim ڈالی ہوگی وہ آپ کے IMEI number کے ساتھ میچ کر دی جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنے mobile phone کے اندر صرف وہی sim ڈال سکیں گے تو اگر آپ کا mobile phone non compliant ہے اس کے اندر صرف آپ ایک paired sim ڈال سکیں گے اب اگر آپ کے mobile phone کے اوپر یہ میسیج آتا ہے تو آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اپنے mobile phone کے اندر وہ والی sim ڈال لینی ہے جس کو آپ مکمل طور پر پوری لائف کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے mobile phone کے اندر اس کے بعد صرف وہی sim ڈال سکیں گے جو کہ آپ نے 20 اکٹوبر کو اپنے mobile phone کے اندر ڈالا ہوگا چوتھا ریپلائی جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ your IMEI number is blocked اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ mobile phone جو استعمال کر رہے ہیں یا تو وہ چوری کا ہے یا اسے کسی case کے اندر پولیس کو ریپورٹ کیا گیا ہے اور اگر ایسا سینیریو بنتا ہے تو 20 اکٹوبر کے بعد آپ کا mobile phone بالکل کام کرنا چھوڑ دے گا اور اگر آپ اس کو دوبارہ on کروانا چاہیں گے تو آپ کو پولیس میں یہ چیز proof کرنی پڑے گی کہ آپ جو mobile phone استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کا mobile phone ہے اور جو بھی case اس mobile phone کے اوپر ہوا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کے سر پہ پڑ جائے گا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ 8484 کے اوپر جا کر اپنا جو IMEI number ہے وہ message کر لیں یہ چاروں جو answers ہیں چیک کر لیں کہ آپ کے mobile phone کے اوپر کونسا answer آتا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے ہر ایک چیز کو clear کر دیا ہوگا ابھی بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے comments میں بتا دیجئے گا میں پہلے بھی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں اس topic پہ یہ تیسری ہے چوتھی بھی بنا دیں گے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے I hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں technology کے related اس طرح کی ویڈیوز regularly لے کر آتا رہتا ہوں تو چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe کر لیں تاکہ جب بھی وہ ویڈیو upload ہو آپ کو اس کا notification وغیرہ آجائے اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off Allah